ہونہار بیروان کے ہوت جکنے پات اس کہاوت کو صحیح ثابت کیا ہے اجمیر کے شریانس نے جس نے محض بارہ سال کی چھوٹی عمر میں ہی ہارڈ ویئر کمپیوٹر کی دنیا میں نہ صرف قدم رکھا بلکہ اس میں ایک مقام بھی حاصل کیا ہے شریانس نے بارہ سال کی عمر میں ہی ہارڈ ویئر کمپیوٹر میں اے پلس کورس کر سب کو چوکا دیا ہے اور اب وہ سب سے کم عمر میں کورس کو پورا کرنے والا بن گیا ہے نیبرتمان راشپرتی عبدالکلام کے ویقصد بھارت 2020 کا سپنا پورا کرنے کے لیے تیار ہے اجمیر کا شریانس شریانس نے محض بارہ سال کی عمر میں نہ صرف ہارڈ ویئر کمپیوٹر میں اے پلس کا کورس پورا کیا ہے بلکہ ایسا کرنے والے پہلے بھارتی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے آٹھوی ککشہ میں پڑھنے والے شریانس نے ہارڈ ویئر کے چھے مہینے کی مشکل کورس کو کیول دو مہینے میں ہی پہلے پریاس میں ستر پرتشت انکھوں کے ساتھ باز کر لیا شریانس دوارا کمپیوٹر کے وکھرے سبی کلپورجوں کو اسمبل کرنا لوگوں کو کافی چکیت کرتا ہے ساگے چل کر ایسٹرونوٹ بن کر ناسا میں کام کرنا چاہتا ہے میں نے ابھی ایک ہارڈ ویئر ایڈوانس پلس کورس کیا ہے جو ایڈوانس کا ایڈوانس کورس ہے اور ارہی آن تو بی ایڈوانٹ مجھے ایک ایڈوانٹ بننا ہے اب مالو میں سپیس میں کرتا ہو ایک فلائٹ ہوتی ہے میری اور ادھر چچھ ہارڈ ویئر خراب ہو جاتا ہے تو یہ میرے بہت ہلپ کرے گا کیسے ہارڈ ویئر میں ٹھیک کر پاؤں گا کیا چوابی شوئیڈنگ ہو سکتی ہے شریانس کے اس اپلقدی پر اس کے ماتا پتا کو گرب ہے شریانس کو ڈیر سال کی عمر سے ہی اس طرح کی شوق تھے اور وہ گھر کے الیکٹرونک اپکرنوں کو کھول کر انہیں اسمبل کرتا تھا اور یہ جب چھوٹا تھا جب اس دیت دو سال کا تھا تب بھی اپنے بیٹھ کے ٹی وی وگرہ کھولتا تھا اس میں کون بول رہا ہے کون ہے اس کے اندر اس نے میرے گھر میں سارے انسٹرومنٹ کو کھول رکھا ہے سب کو ایک دوسرے سے جوائن کر کے نئی چیچ بنانے کی کوشش کرتا تھا بس اس کو کسی بھی آدھار پر ایکسپلین نہیں کر سکتی اس کوشی کو میں اپنے شبدوں میں بیاقت نہیں کر سکتی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور جو میری بچ پرے جو اچھائیں وہ آج میرے بیٹے نے پوری کی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دیش کے لئے کچھ کرائیں شریانس کی سپلپتی پر پورا اجمیر گرب کر رہا ہے اور جس سنسٹھا کی مدد سے شریانس نے یہ مقام حاصل کیا ہے وہاں تو جیسے جشن کا محول اب سنسٹھا کے پردھان کوشش میں ہے کہ شریانس کو ہارڈویر کی دوسرے میں سب سے بڑی سستہ کامٹیا کی پرکشہ دے رہا ہے پرتی بھاہ کبھی عمر کی محتاج نہیں ہوتی اور یہ شریانس نے ثابت بھی کر دیا عبدالکلاب نے کہا ہے کہ سپنے وہ نہیں جو ہم نین میں ریکھتے ہیں بلکہ سپنے وہ ہیں جو ہمیں نین نہیں لینے دیتے آج اب ہے پر سچ ہے کے لیے اجمیر سے عویجید کی ریپور اور اب وقت ہو گیا ہے آج کی سوال کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ سے روز ایک روچک سوال کریں